ایسے من کی جو مرجی بات ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم تیر کو سبسکرائب کیوں کرے کیوں جڑے ہم اس پریوار سے تو ایک بار ایک دو ویڈیو دیکھ لو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے سمیں خراب نہیں کرتا ہے لڑکا آپ کا اور اپنا خود کا بھی تو چلو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے جسے آپ دبانے کے بعد میری ہر جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اسے پا پائیں گے تو ضرور دبا پائیں گے دبا لیجئے بڑھا آنند آئے گا اس میں آپ کو اگر آپ نے ابھی تک آدھی پروش کا ریویو نہیں دیکھا ہے جو میں نے کیا ہے یہ ضروری آپ کا دیکھنا کیونکہ بھوشیہ میں اگر اس طرح کی موویز دوبارہ آئیں تو ہمیں یاد رہے گا کہ ہم کیسی کیسی پریشتیتیوں سے نکل کر یہاں تک آئے ہیں کیونکہ اسے آدھی پروش کو دیکھنا کوئی سادھاران بات نہیں ہے اور اسے حضم کرنا مطلب ڈیجسٹ کرنا ڈیلوکس کو کاسٹنگ کو مووی کو بہت بہت بڑی بات ہے بھائی صاحب خیر میں نے جیسے تیسے حضم کیا ہے لیکن ابھی تک پیٹ میں گڑگڑی ہو رہی ہے اس مووی کو دیکھ کر اب میں یہ پرانی باتوں کو چھوڑ کر اور ہاں اگر نہیں دیکھا تو میں اس کا آپ کو لنک بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں دیکھئے گا ضرور مطلب پچھر کا نہیں پچھر کا ایسے دے سکتا ہوں نہیں اپنا جو ریویو کیا ہے اس کا لنک دے دوں گا آج جو میں بتاؤں گا یہ آرٹیکل ایک کنفیوزن کے ساتھ ہے اگر ایسا تھا تو شروعات کے ہی دنوں میں کیسے نہیں پتا چلا کیسے یہ سبھی جو لڑکے تھے سات آٹھ لڑکے اس بات کو اگنور کرتے رہے موفت کی چیز جو ہوتی ہے کبھی کبھی اتنی مہنگی پڑ جاتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے خیر بات یہ کینیڈا کی ہے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں کچھ لڑکوں کی دوستی ہوئی ایک ایڈمیشن کے دوران جب یہ کلاس میں سبھی لوگ آئے تو ایسے ہی ان میں سے دو تو خیر انڈین تھے باقی پانچ لڑکے ویدیشی تھے ان ساتوں نے ایک دوسرے سے جب باتچیت شروع کری تو سبھی کے پاس ایک بہت بڑا سوال تھا کی بھائی رہنے کے لیے کوئی جگہ ڈھنکی ہے کیا پیسوں کی جو arrangement ہے دیکھیں جب ہم college میں ہوتے ہیں تو ہاں تھوڑے بہت خرچے ہمارے دو پیسے زیادہ ہی لگ جاتے ہیں اور ایسے میں اگر ہر کوئی کچھ پیسے بچانا چاہتا ہے کچھ سیونگ کرنا چاہتا ہے تو اس میں برا ہی نہیں اور اگر آپ کو یہ کوئی کہہ دے کہ بھائی صاحب یہاں رہنے کے کوئی پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں دوسری جگہ جاؤ گے بھی نہیں مفت میں رہنے کو اگر جگہ مل رہی ہے اور جگہ سٹی میں بھی ہے جگہ زیادہ دور بھی نہیں ہے آپ کے college کو آنے میں آپ کو سمسیا بھی نہیں ہوگی تو آپ وہاں رہو گے نا کیوں نہیں رہو گے ہوتا کیا ہے کہ college میں جب یہ کینٹین میں بیٹھے تھے سبھی لڑکے اور بات کر رہے تھے تو دو لڑکوں نے بتایا کہ تم سب کو نا ہمارے ساتھ رہنا چاہیے اور جو ہمارا مکان مالک ہے نا وہ ایک شرط کے ساتھ ہم کو یہاں پر رکھتا ہے مطلب یہاں رہتا نہیں ہے وہ خود لیکن ہم رہتے ہیں بہت بڑا ویلا ہے بہت بڑا مکان ہے اس کی شرط ہے اس کے جو ممی پاپا مطلب اس کے ممی پاپا ان کا دیکھوال کرنا ہے پیسے کوئی نہیں تو سبھی نے کہا کہ اس سے بڑیا کیا بات ہوگی انکل آنٹی سے بیٹھ کر تم بات کرتے ہوگے کچھ ایک الگ experience ملتا ہوگا کہہ رہا ہے نہیں بات نہیں آج تک ہم ملے نہیں ان سے اور تمہیں کتنا سمیں ہوگیا رہتے ہوئے پندرہ بیس دن ہوگئے ہمیں اب یہاں باقی پانچ لڑکوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ دو لڑکے بول کیا رہے ہیں اگر آپ نے نہیں سنا تو دوبارہ بتاتا ہو مکان مالک نے کہا تھا کہ میرے جو ممی پاپا ہیں old parents جو ہیں جن کی عمر 72 اور 80 کے آس پاس ہے ان کی دیکھوال کریے اور یہاں رہنے کے کوئی پیسے نہیں اور یہ دونوں ان کی دیکھوال کر رہے ہیں پندرہ دن سے لیکن ملے نہیں سننے میں بڑا عجیب لگا سبھی لڑکوں نے مزاق بنا دیا کیا بیوکو ہوں انہیں بس ہمیں دو بار خانہ دینا ہوتا ہے اور سینڈوچ جب ہم اپنے لئے بناتے ہیں تو ان کے لئے بنا دیتے ہیں اور زیادہ سینڈوچ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں ہم نے ایک بار زیادہ رکھے تھے تو وہ سب ہی چھوڑ دیئے تھے انہوں نے اور ایک بار صرف دو سینڈوچ رکھے تھے تو انہوں نے کھائے تھے سمجھ نہیں ہے رکھ کیا بول مطلب وہ تمہیں گھر میں گھومتے ہوئے ملتے ہی نہیں ہے دیکھتے ہی نہیں ہے ایسا کیسا مکان مالک ہے ارے وہ نیچے کب آتے ہوں گے کب جاتے ہوں گے ہمیں کیا پتا ہم تو یہاں کولیج آ جاتے ہیں اور گھر پر ہم رکھتے ہی کتنا ہے رات نو بجے پہنچ گئے اپنا کھانا وانا کھایا سو گئے لیکن تم اگر رہنا چاہو تو ہم مکان مالک سے بات کر سکتے ہیں دیکھو دیکھوال تمہیں بھی کرنی پڑے گی تو ایک لڑکے نے مزاق کیا بنایا کہ ارے چھو دکھتا ہی نہیں ہے اس کی دیکھوال کرنے میں کتنے ہمارے کو پریشانی آؤگی ارے کہہ دیں مکان مالک سے کہ ہم بھی وہی رہیں گے مکان مالک سے انہوں نے بات کری جا کر وہ کہیں اور رہتے ہیں انہوں نے کہا آپ رہ سکتے ہو ایک تو مکان میں دیکھئے ساف سفائی کا دھیان رکھئے گا دندگی نہیں ہونی چاہیے اور میرے پیرنٹس کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے جی یہ اس مکان پہ اس مکان کے مالک سے بات کر کے اپنی جگہ آئے اب یہ ساتوں لڑکے اس بڑے سے مکان پر پہنچتے ہیں سب ہی دیکھ کر ایک دم بھائی صاحب کیا گزب کا ایک بھوت بنگلہ سا بنا رکھا ہے کہ اب بھار سے تھوڑی اس کی اسٹیتی خراب ہے اور بڑا اتنا ہے کہ مینٹین کرنے میں مشکل ہے اور ہم کیوں صاف صفائی کریں نہ انہوں نے یہاں پر کوئی صاف صفائی کے لیے مدبدیدی بھائیہ کو رکھا ہوا ہے تو جیسا ہے صحیح ہے مکان بڑا عالیشان تھا پرانے سمیے کا بنا ہوا تھا باہر کی کھڑکیوں کے جو کانچ ٹوٹے ہیں بس وہ ٹوٹے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرائے اور چاروں طرف اتنے پیڑ ہیں کہ اگر دور سے دیکھو کوئی بات نہیں اب یہ سب ہی آئے تو کہتے ہیں کہ چلو اوپر چلتے ہیں فرسٹ رول پر رہتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں جن کا دیکھوال کرنا ہے کہ چلو اوپر چلتے ہیں ایک بار ان سے مل کر آتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم پانچ نئے لڑکے اور آئے ہیں اب یہ اوپر گئے انہوں نے دروازہ کھٹ گایا بہت دیر تک لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس آیا نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہیں گئے ہوں ہو سکتا ہے بزرگ ہیں سو گئے ہوں تو انہیں ہم نے رات میں ابھی ڈینر وغیرہ تو دیا ہی نہیں ایک کام کرتے ہیں ہم کھانا جو ہے یہ باہر رکھ دیتے ہیں یہ ہمیشہ پلیٹ باہر رکھ دیتے تھے اور آج تک انہیں یہ دروازہ کھولا بھی نہیں ملا بے چترسی بات ہے یہ اب ہوتا کیا ہے یہ سبھی لڑکے نیچے اپنا مزاک مستی کر رہے تھے تھوڑا خوش تھے کہ آج ایک ایسی جگہ پر رہنے کو مل گیا جہاں کا کرایا کوئی ہے ہی نہیں کوئی پیسے نہیں لگیں گے اب جب یہ سبھی لوگ زمین پر انہوں نے اپنا گدہ وغیرہ ڈال لکھا تھا ٹھیک ہے لیٹنے بیٹھنے کے لیے کوئی ایسا کوئی فرنیچر وغیرہ تھا نہیں ایک طرح سے خالی تھا ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ بھائی اس کی جو چھت ہے مطلب جیسے وہ لیٹا تو چھت کی طرف نظر گیا تو کہتا یہ نا بڑی عجیب سی ہے مطلب مجھے ابھی یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھت نیچے آئی گی مطلب تھوڑی سی نیچے ہوئی چھت مجھے ایسا لگا اب سبھی نے کہا کہ بھائی صاحب کھانا پینا غلط تو نہیں ہوگا اس لڑکے کا آج سمجھ رہے ہو نا کہ کہیں کچھ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوئی لڑکا اس نے کہا میں ایک دم ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور میں نے نہ کچھ الٹا سیدھا کھا پی رکھا سمجھ رہے ہو لیکن چھت مجھے ایسا لگا کہ ابھی تھوڑی سی نیچے ہوئی ارے ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کیا بول رہا ہے کچھ بھی کہے گا یہ لڑکے کے من میں ایسا سا ہونے لگا کہ یہ تو خالی پیٹ ہے کچھ الٹا سیدھا کھا نہیں رکھا ہے لیکن بار بار ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم زیادہ نہیں کھا لے تو اپکائی سی آنے لگ جاتی ہے کی وومٹ ہوگا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اس کا جی خراب ہونا شروع ہو گیا یہ لڑکا گیا واش روم میں اور جب اس نے مطلب وومٹ کیا جب اس نے الٹی کیا تو کسی نے جیسے ہم پیٹ پر اس طرح سے ہاتھ کر کے ایسے ایسے فیڑتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اسے کسی کا ہاتھ محسوس ہوا جب اس نے مہاد دھو لیا پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا یہ بات یہاں پر یہ مطلب ایک سوال کے ساتھ شروع ہو گئی کہ ابھی کون آیا تھا واش روم میں اس نے جا کر وہی چیز پوچھی لڑکوں سے کہ بھائی تھانکیو آپ میں سے کون تھا جو کہ ابھی میرے پیٹ کو رب کر رہا تھا اچھا ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا بھوت پریت ہے کیا اس نے کہا دیکھو مزاق والی بات نہیں ہے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ ابھی میں وومٹ کر رہا تھا واش روم میں تھا اور کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کو اس طرح سے چھوہا تھا رب کیا تھا میں تو اس کے لیے تھانکیو بول رہا تھا لیکن تھا کون تم میں سے چھے میں سے کون تھا بتاؤ تو سے یہاں جو ہندوستان سے لڑکا تھا اس نے کہا بھائی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا لیکن اگر تیرے کو واسطہ میں ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے تو ہم سب کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ تم شاید اس بات کو مانو یا نہ مانو لیکن کچھ پیرانومل یہاں پر ہے کچھ عجیب سی ایک مطلب بات تو ہے جیسے ہوتا نا ایک جگہ کسی گھر آتے ہیں تو بڑی پوزیٹیو وائپس آتی ہیں ایک دم خلا خلا سا ایسا لگتا ہے جیسے اکسیزن مل رہی ہو سانس آ رہی ہے ایسے بھی گھر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں گھر چاہے کتنا ہی بڑا سائی لیکن اندر آ کر کچھ ایسا لگتا ہے دم گھٹ رہا ہے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے بیچین ہی ہونے لگتی ہے مجھے یہاں پر آ کر ایسا لگ رہا ہے تو سب ہی نے کہا کہ اگر تجھے ایسا لگ رہا ہے تو تُو یہاں سے چلا جا جہاں پر رہنے کا تُو نے کہیں سوچا ہے تو وہاں چلا جا اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں کیونکہ میں رک نہیں پاؤں گا یہاں لیکن کافی رات ہو گئی ہے صبح میں یہ گھر چھوڑ دوں گا میں یہاں نہیں رہوں گا اس کے ساتھ ایک اور انڈین تھا اس نے اسے بھی کہا تو اس نے کہا بھائیہ میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ باہر جائیں گے ہر مہینے کے اتنے پیسے لگ جائیں گے میرے کو کوئی پریشانی نہیں ہے میرے کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جی خراب ہو رہا ہے میں ٹھیک ہوں اس نے یہاں سے جانے کو مناغر دیا لیکن ایک ودیشی اس نے کہا کہ مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے میں یہاں سے چلوں گا تمہارے ساتھ یہ دو جنے اب صبح اس گھر کو چھوڑنے والے ہیں اب کیونکہ صبح مکان چھوڑنا ہے تو ان کا ڈسکشن شروع ہوا یہ سپیرٹ کا گھوست کے بارے میں پیرانورمل کہ یہاں کچھ سوسائیٹی ایسی ہیں جن کے مکان آج بھی خالی ہیں جس کالیج میں ہم نے ایڈمیشن لیا ہے اس کی لائبریری کے اندر کچھ عجیب سی گھٹنائیں گھٹتی ہیں کتابیں اپنے آپ گرتی ہیں اور رات کے تین سوا تین بجے یہ سب کچھ ایک کیمرے میں بھی آیا تھا جب دیکھا گیا کہ ہاں کچھ کتابیں اپنے آپ گرتی ہیں جو لائبریرین ہیں جو میڈم ہیں وہ دو تین مہینے سے زیادہ یہاں رکھتی نہیں ہیں ان کی طبت بگڑ جاتی ہے بچوں کو ڈراؤنے سپنے آتے ہیں ایک کتاب ہے جس کو جو بھی بورو کرتا ہے گرائے پر لیتا ہے پڑھنے کے لیے لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی عجیب عجیب گھٹنائیں ہونے لگ جاتی ہیں جس کو تو کسی دوسرے کو بتاؤ تو ایسا لگے کہ انسان یہ پاگل ہو گیا مور کے کیا یہ ساری باتیں جب شروع ہوئیں تو دروازہ کھٹکا بہت زبردست طریقے سے اوپر والے فلور کا جس میں وہ امہ باوجی رہتے ہیں دروازہ جیسے ہی کھٹکا تو ہی کہتے ہیں کہ ارے ہم نے انہیں خانہ نہیں دیا اور خانہ رکھ کر آتے ہیں بھائی انہوں نے دو سینڈوچ تیار کیے ٹھیک ہے اور وہاں جا کر جب رکھنے والے تھے تو دیکھتے کہا ہے کہ دروازہ آج ہلکا سا کھلا ہوگا ہے ایک دوسرے کو دیکھا دو لڑکے گئے تھے یہاں پر خانہ رکھنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار اندر چل کر دیکھتے ہیں ان سے ملیں گے اور بتا دیں گے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں ہاں چلتے ہیں یہ اندر گئے تو پورا کمرہ خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے کمرے میں ایک بھی چیز نہیں ہے جب یہ پلٹ کر واپس آ رہے تھے تو دروازے کے پاس دو لوگ کھڑے تھے ایک عورت ایک آدمی بزرگ اور ان پر اتنی روشنی نہیں تھی مطلب کی کمرے کے اندر اندھیرہ تھا بلکل لیکن ہاں کیونکہ کوریڈور کا بہار کا جو روشنی ہے وہ اندر ہلکی ہلکی آ رہی تھی تو دیکھ رہا تھا کہ ایک مہلہ ایک پروش یہاں پر کھڑے ہیں ان سے انہوں نے نمشکار وغیرہ کیا ہائی ہم یہاں پر آپ کے فلور پر رہتے ہیں آپ کے بیٹے نے ہم کو رکھا ہے اور یہ ہم آپ کے لئے کھانا لائے تھے کہاں رکھیں یہاں پر کوئی ٹیبل وغیرہ نہیں ہے آپ ہمیں سن رہے ہیں ہیلو آپ کیسے ہیں آپ اور صرف آپ کے لئے سینڈوچ ہم رکھ کر جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے آپ بات کیوں نہیں کر رہے اب یہاں ان دونوں کو نا عجیب سا لگنا ہے لگا کہ ہو سکتا ہے جو نیچے لڑکے نے بولا ہے کہ یہاں کچھ عجیب ہے کیونکہ ان کا بات نہیں کرنا ایک عجیب بات ہو رہی ہے انہوں نے وہیں زمین پر اوہ سینڈوچ کو رکھا پلیٹ وہیں رکھی اور یہ باہر آ گئے باہر آئے ہیں تو دروازہ اتنی زور سے بند کیا مطلب یہ پچھروں کا سین سا لگے گا کہ جیسے یہ دونوں باہر نکلے ہیں تو دروازہ جیسے کسی نے باہر سے رسی سے پکڑ کے کھینچ کے بند کیا ہو اتنی زور سے بند کیا یہ دونوں ایک دم سے گھبرا گئے اور بھاگتے ہوئے نیچے آئے باقی سبھی پانچ لڑکوں نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا کریار عجیب سے لوگ ہیں مطلب کوئی بات کر رہا ہے کوئی رسپونس نہیں دیتے ہم good morning بولیں good afternoon بولیں کوئی سامنے والا کچھ بولتا تو ہے reply کری نہیں رہے ہیں کوئی ہوں ہاں کچھ نہیں اچھا وہ دکھنے میں کیسے ہیں بھائی دکھیں نہیں رہے تھے دھنگ سے کیا بول رہے ہو تم دونوں کہ دکھ نہیں رہے تھے پہلے کہتے ہو کہ ہم کھانا ایسے کو دیکھا رہا تھے جسے آج تک دیکھا نہیں آج دیکھا ہے تو بول رہے ہو کہ دکھ نہیں رہے ہیں دھنگ سے وہ اندھیرے میں کھڑے تھے اور وہ باہر کی طرف آئے نہیں دروازے کے بلکل پاس میں کھڑے تھے باہر سے جو روشنی آ رہی تھی بس اسی سے پتہ پڑھ رہا تھا کہ مہلہ ایک بزرگ آدمی ہے اور ہائیڈ بہت اچھی ہے لیکن ایک بات نہیں سمجھ آئی اتنا تیار کیوں تھے وہ لوگ انہوں نے سوٹ وغیرہ کچھ پہنے رکھا تھا ایسا مجھے لگ رہا تھا بولٹس وغیرہ ہیٹ تھی بڑی سی لیکن گھر میں ایسے کون رہتا ہے یار رات ہو رہی ہو سکتا ہے کہیں جا رہے ہوں وہ لیکن جائیں گے تو یہی سے نکل کر کوئی دوسرا دروازہ تو ہے نہیں ہم نے کبھی انہیں آتے جاتے نہیں دیکھا ہے تو ان سبی کا پلان بنا کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد جب وہ خانہ کھا کر سو جائیں گے تو ہم چھپکے سے ان کے گھر جائیں گے دروازہ کھول کر دیکھیں گے اور پھر جب من کی تسلی ہو جائے گی کہ کوئی دراؤنی بات نہیں ہے تباہ کر اپنے کمرے میں سو جائیں گے یہ سبی لوگ اپنے کمرے کا لائٹ وغیرہ بند کر کے آپس میں بات کرنے لگ گئے تھے کہ تھوڑی دیر بعد جائیں گے تھوڑی دیر بعد جائیں گے تو ان کے کمرے سے جو سیڑیاں جاتی ہیں اوپر کے لیے او سیڑیوں پر انہیں وہ دونوں کھڑے ہوئے دکھے روشنی اتنی نہیں ہے جتنی ہے اتنے میں ساپ دکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں نیچے آگئے ہیں ایک لڑکے نے دوسرے کو جگایا دوسرے نے تیسرے کو جو بات کر رہے تھے وہ سارے ڈسکشن ختم ہو گئے سارے ٹاپک بند ہو گئے دونوں کو یہ ساتھوں لڑکے دیکھ رہے ہیں جن میں سے ایک لڑکا جس کو وومٹ ہوا تھا جسے اُلٹی ہوئی تھی اس نے بہت تیز تیز عجیب آوازوں میں چلانا شروع کر دیا اور ناجانے کیوں چلانا رہا تھا کس لئے چلانا رہا تھا اور انہی کی طرف دیکھ کر چلانا رہا تھا باقی سب لڑکے ایک منٹ چپ ہو جا بھائی یہاں پر سب لوگ آ جائیں گے چلانا کیوں رہا ہے کیا بات ہو گئی ہر کوئی اس سے پوچھنا چاہ رہا ہے لیکن وہ مطبع سامنے دیکھ کر انہیں ڈر رہا ہے کیا ہے ان میں سے صرف ایک لڑکا ایسا تھا جسے وہ صاف دیکھے بلکل جو ایک دم گر گیا مطبع وہ اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد لائٹ وائٹ آن کری اس کے اوپر پانی وانی چھڑکا پوچھا اس سے کیا ہوا کیا رہا وہ بھائی نورمل نہیں ہے جو انکل آنٹی ہے نا یہ نورمل نہیں ہے اور یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلتے ہیں لیکن ہوا کیا ہے یہ تو بتائے گا یہاں سے نکلو میں جو بتاؤں گا تم اس پر بھروسہ نہیں کرو گے تمہیں وشواس نہیں ہوگا لیکن ہوا کیا تھا یہ تو بتا سیڈیوں پر دیکھا تو تم سب نے کھڑے ہوئے انہیں ہاں سب نے دیکھا تھا میں نے انہیں سیڈیوں سے اپنے پاس آتے دیکھا اور وہ جب مطلب اتنی سپیڈ سے میرے تک آئے ہیں اور مجھے ایسا لگا مجھے پاس کر کے وہ پیچھے کی طرف سے نکل گئی یا کیا ہوا مجھے نہیں سمجھایا مطلب تیرے اندر سے ایسے چلے گئے پیچھے مزا کر رہا ہے کیا بھوت پریت کی صرف پچھرے ہوتی ہیں ریالیٹی میں نہیں ہوتے اب دروازہ جو ہے اوپر کا اتنی زور زور سے کھٹکنے لگ گیا کہ مطلب اگر نہیں جائیں گے تو شاید توڑ ہی دیں گے دروازہ کھٹکائے جا رہے ہیں کھٹکائے جا رہے ہیں کھٹکائے جا رہے ہیں تو ان ساتھوں نے ایک ساتھ اوپر چلنے کی کوشش کری ہم سب ہی جائیں گے نیچے کوئی نہیں رکے گا کیونکہ اس گھر میں واسطہ میں کچھ گڑھ بڑھ ہے اس وقت رات کے تین بجے کے آس پاس کا سمیں تھا ان سبھی کاموں میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تھا جب یہ لوگ سبھی اس کوریڈور میں آئے ہیں تو یہ دروازہ ایک دم نارمل مطلب ایسا نہیں کہ کوئی کھٹکارا تھا بلکل نارمل ہے اور بند ہے جو یہ انڈین نڈکا تھا جس نے کہا تھا کہ میں ہاں سے جاؤں گا تو اس نے کہا بھائی میرے کو تو جب بھی ڈل لگتا ہے تو میں ہنوان چالیسہ پڑھتا ہوں تو کچھ لڑکوں نے مزاگ بھی بنایا لیکن ہاں ایک اور ہے جو کی ویدیشی ہے اس نے بھی کہا کہ اگر تم کچھ بھی ایسا جانتے ہو کوئی بھی بات جس سے ہمیں یہاں سے آرام سے ہم بہار آ جائیں اور ہمیں کوئی گوشٹ کوئی اس طرح کا پیرانورمل جو ہو رہا ہے یہاں پر پریشان نہ کرے تو پلیز کرو اسے نہیں پتا وہ جو ویدیشی تھا اسے نہیں پتا کہ ہنوان چالیسہ کیا ہوتی ہے تو یہ لڑکا جو ہنوان چالیسہ پڑھنے والا تھا بھئی دیکھئے دیش کوئی سا بھی ہو بالا جی تو سبھی جگہ کرپا کرتے ہی ہیں جب یہ ہنوان چالیسہ پڑھنے والا ہی تھا دروازہ اپنے آپ تیز تیز خٹکنا شروع ہو گیا انہوں نے بہار سے ایک نٹ تو چپو جا انکل آنٹی آپ ٹھیک ہیں انکل آنٹی آپ ٹھیک ہیں تو وہاں سے بس ہوں ہوں اس طرح سے آ رہی تھی اور بڑی عجیب سی کوئی جانور ہو انسان کی آواز تو نہیں لگ رہی تھی اس نے کوئی پارٹ شروع نہیں کرا ہنوان چالیسہ شروع نہیں ہوئی دروازہ ہلکا سا کھول کر دیکھا تو کھلا ہو گا تھا یہ سبھی لڑکے اندر آ گئے چھے لڑکے اور جب تک وہ ساتھوال لڑکا جو کہ ہنوان چالیسہ کرنے والا تھا اندر آتا اس سے پہلے دروازہ بند ہو گیا یہ لڑکا گھورا گیا جو کہ ہاں ہنوان چالیسہ کرتا تو شاید کچھ فرق پڑتا ہے ٹھیک ہوتا یا باہر آتے یا اس سمسیہ سے بچے رہتے یہ ڈر گیا لڑکا اب اسے یہاں سے باہر جانے کا راستہ نہیں مللا سیڑیاں ٹھیک سامنے ہے دکھائی نہیں دی رہی تھی سے یہ کبھی کسی دروازے پر ٹکر آ رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے کبھی دیوار میں ٹکر آ رہا ہے اور جب ٹکر آتے ٹکر آتے یہ مطلب ایسے کسی انسان سے بھوت سے پریت سے جانور سے ٹکر آیا کہ ہاں اسے بال محسوس ہوئے تو سوری اور میرے کو باہر جانا ہے میں کہاں پر ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تبھی کچھ لڑکوں کے چلانے کی آواز آئی یہ پلٹا تو دکھا کی ہاں کچھ لڑکے کسی طرف بھاگ رہے ہیں تو اس نے بھی اس طرف بھاگنا شروع کرا وہ سیڑیوں سے اترے یہ بھی سیڑیوں سے نیچے اترے اور سب لوگ بھاگتے ہوئے گھر سے باہر آئے ان میں سے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا جب صبح ہوئی اور لوگ یہاں پر آنے چھے جنے ایک کمرے میں تھے اور سب نے کچھ الگ دیکھا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے سمجھ ہی نہیں اور سب نے انسان تو نہیں دیکھے تھے اور سب سے زیادہ بھیانک تو اس لڑکے کے ساتھ ہوا اس نے کہا کہ میں سامنے تھا لیکن مجھے سیڑیاں نہیں دیکھ رہی تھی تم سب اندر چلے گئے تھے اور جب میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو کبھی دیوار سے کبھی دروازے سے ٹکرا رہا تھا اور ایک جگہ جا کر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کے سر سے میرا ناک لگا یا فیس لگا تو میں نے جب چھوا تھا تو ہاں بال تھے لمبے تھے کوئی مہیلہ تھی اس مکان مالک تک بھی خبر گئی جس کے گھر میں یہ سب لوگ رہتے ہیں ان سب ہی نے کہا کہ آپ کون ہیں میں اس مکان کا اونر ہوں بتائیے آپ اونر ہو آپ کہاں رہتے ہو کہے میں تو آگے ہی رہتا ہوں لیکن آپ سب یہاں پر ہمارے گھر میں کر کے رہے تھے تو جو دو لڑکے پہلے رہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اونر سے ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں رہنے کے کوئی پیسے نہیں ہے اور بس ہمارے ممی پاپا کو آپ کھانا کھلاتے رہیے گا ان کی دیکھوال کرتے رہیے گا آپ بتا رہے ہو آپ ہو اونر اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں اور میں نے یہ مکان جانبوجھ کر چھوڑ رکھا ہے کیونکہ یہ ہونٹیڈ ہے پروپرٹی یہاں جو گزر گئے ہیں لوگ وہ دکھتے ہیں اور ہاں میرے ماتا پتا بھی اسی گھر میں ہی گزر گئے تھے بھگوان کو وہ پیارے ہو گئے تھے لیکن آپ سب یہاں رہے کب سے رہے ہو تو بتایا سولہ سترہ دن ہو گئے سولہ سترہ دن میں آپ کو کچھ یہاں محسوس نہیں ہوا کیرے ہوا ہے اور اب ہماری حمت نہیں ہے کہ ہم اپنا سمان بھی بھار لیا ہے تو اس نے کہا پریشان مت ہوئے میری ڈاٹر ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے تو کوئی سمسیہ نہیں ہو سکتی نہ جانے کیوں ہم نے ایسا محسوس کرا ہے چھوٹی سی ڈاٹر ان کی دس گیارہ سال کی گڑیہ آئی اس کو یہ مانیے کہ ایک بھگوان کی طرح گھر کے اندر اپنے سامنے رکھا اور انہوں نے فٹا فٹ اپنے بیگ وغیرہ اٹھانے شروع کر دیئے وہ گڑیہ وہیں کھڑی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوئی واسطہ میں کچھ نہیں ہوا یہ سب لوگ باہر آئے آنے کے بعد یہ گڑیہ بھی باہر آئے ان سبھی کے مطلب باڈیز پر سبھی کے کسی کے ہاتھ کسی کے گلے کسی کے پیر پر پکڑنے کا نشان تھا مطلب جیسے ہم پکڑ بناتے ہیں نا اس طرح کا نشان تھا آج تک ان کے وہ نشان ہیں وہ پروپرٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے اسے نہ خریدنے والا کوئی نہ بیچنے والا بچا جو گڑیہ ہے وہ کافی بڑی ہو چکی ہے اب اس کے بھی دو بچے ہیں لیکن اس نے اس پروپرٹی سے اپنا مطلب ہی ہٹا رکھا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہاں وہ ایک طرح سے اتنی شرابت ہے کہ اگر آپ وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی سوچو تو کھانا بھی نہیں کھا پاؤ گے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھوت پریت آتما زیادہ دکھتے ہیں ایک بار سرچ کر کے دیکھئے گا کہ انڈیا کون سے نمبر پہ ہے یہ جو گھوست ہیں پیرانومل ایکٹیوٹیز ہیں بھارت سے زیادہ باہر ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم اسے پچر کی سٹوری ہوگی ایسا مان لیتے ہیں جبکہ ایسا ہے نہیں آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی یہ آرٹیکل آپ کو کیسے لگا مجھے بتائے گا ضرور لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا جیویر بالا جی مہارا جی آپ کا نام آپ کی جگہ اگر وہ بھگت ہو نا بالا جی کا تو وہ حنوان چلی سب پڑھتا نہیں پڑھتا لیکن پریت تک یا پریت اس تک نہیں آسکتا تھا ڈر کے نہیں مان سممان ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں حرار مہادیو جائے بھولے نا تنہواد